موسیقی چینگم گھکاتا ہوا اور مو بھگارتا ہوا وہ آ کے برباد کر دیا آپ کے محنت کو اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی توا کر دیا وہ وقت بھی آئے گا وہ وقت آئے گا وزارتیں دینے والے وزارتیں بھانٹیں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا وہ دور نہیں ہے وقت وہ بھی قریب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خاجہ ساتھ رفیق صاحب کی یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے پروگرام کے شروع میں یہ بندے کو بڑا حیرت زدہ کر دیتی اور وہ اس لیے کہ یہ ویڈیو دو ہزار بیس کی ہے یعنی آج سے چار سال پہلے کی ویڈیو ہے جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور خاجہ ساتھ رفیق صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھے اب یقین کریں کہ اس ویڈیو کی بنیاد پر میں نہ تو خاجہ صاحب کو کوئی ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرو اور نہ وہ ہیں لیکن آپ اس کو پھر کیا کہیں گے آپ اس کو سیاسی بصیرت کہیں گے آپ اس کو دور اندیشی کہیں گے اور آپ دو ہزار بیس میں اگر واپس لوٹیں گے جب عمران خان صاحب کی حکومت جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کیا شیرباد سے پورے اروج پہ تھی تو اس وقت پھر خاجہ ساتھ رفیق نے کن باتوں سے اور کن چیزوں سے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ اور یہ لوگ سے مراد ان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی یعنی جنرل باجوہ جنرل فیض حمید اور ان کے جتنے بھی حمنواد تھے وہ کہ یہ وزارت عظمہ لیے لیے پھریں گے یہ وزارت عظمہ اٹھا کے پھریں گے وزیراعظم کی کرسی وزیراعظم کی ویکینسی یہ ایسے ہاتھ پر رکھ کے گھومیں گے لیکن کوئی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا اب آپ ذرا موجودہ دور میں آج اور آج کی تاریخ میں دوہزار چوبیس میں فروری کا یہ جو دن ہے اب آپ دیکھیں پاکستان میں آٹھ فروری کو انتخابات ہو چکے ہیں اور آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جو بڑی پارٹیز ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے ایک ایک صوبہ جو ہے اس کے اندر کلین سویپ کر دیا ہے پختونخواہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس چلا گیا ہے پنجاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چلا گیا ہے اور بلوچستان جو ہے اس میں اگین وہی جیسے شروع سے چلتا ہے کہ ایک مشترکہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی مشترکہ گورنمنٹ بنے گی بات ہے وفاق کی اور خاجہ صاحب جو ہیں خاجہ صاحب رفیق جو کہ اس الیکشن میں اپنی جو سیٹ ہے اس کو سردار لطیف خان کوسا جن کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ان کے ہاتھوں شکست کھا چکے انہوں نے الیکشن والے دن ہی ایک بڑی اعلی ظرفی کا ثبوت دیا تھا جس کو ایون مخالفین کی جانب سے بھی سراہا گیا تھا کہ انہوں نے نا صرف یہ کہ سردار لطیف خان خوصا کو ببارک بات دی تھی بلکہ اپنی شکست تسلیم کی تھی اور لطیف خوصا کے لیے پارلی میٹ کے لیے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیے دعا بھی کی تھی آج کے دور میں اب اس الیکشن کے بعد حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والے یہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ انہیں بطور وزیراعظم دوبارہ دیکھا جائے یعنی عمران خان میں عمران خان کی ذات کی بات کر رہا ہوں یا میں ان نومینیز کی بات نہیں کر رہا جو عمران خان صاحب نے جن کو نامزت کی جیسے عمر ایوب وغیرہ جو پاکستان مسلم بھی ایک نواز ہے میاں نواز شریف صاحب کے واپس پاکستان آنے کے بعد خاص طور پر جو پی ایم ایل این کا جو پکا سچا ووٹر ہے وہ تو نواز شریف صاحب کو ہی وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہے وہ شباز شریف کو وزیراعظم نہیں دیکھنا چاہتا پیپرز پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو کو بلاول زرداری کو وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ کرسی جو ہے وزیراعظم کی کرسی اس وقت ہارٹ سیٹ بن چکی ہے گرم کرسی میاں نواز شریف صاحب نے پیش کش کر دی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اور پاکستان پیپرز پارٹی کو کہ آپ آئیں اور آپ وفاق میں حکومت بنا لیں اور انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ ہم آصف زرداری کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے کیونکہ آصف زرداری ظاہر ہے کہ کرپشن کے بادشاہ اس وقت پورے ملک کے اندر جس بندے کا نام صفحے اول میں آتے ہیں اس کا نام آصف علی زرداری ہے اور آصف زرداری اس سیاست کا پرانا کھلاری ہے اور اس نے یہی کہا نا کہ آپ صدر کا عوضہ بھی ہمیں دے دیں چیئرمنٹ سینٹ بھی ہمیں دے دیں سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی ہمیں دے دیں پھر جتنی بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں جو ڈی پی اوز آر پی اوز سی پی اوز کمیشنرز یہ وہ سارے وہ ہماری مرضی کے ہوں گے ہم ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہے وہ کیا کریں گے گورنرز چاروں صبحوں میں ہماری مرضی کے ہوں گے مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ ریاست ساری پہ وہ قبضہ کر لیں جتنی بھی کی پوسٹ ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور پھر اینڈ پہ نواز شریف صاحب پہ یہ کہہ کہ احسان چڑھا دیں کہ یہ ساری جو حکومت ہے بطور وزیراعظم اس کو آپ سنبھالیں لیکن ظاہر ہے میاں نواز شریف پی ایک سینئر سیاستدان بزرگ آدمی ہے تو انہوں نے بالاخر اب جو خبریں آ رہی ہیں دیکھیں آج کے دور میں اب تک فیلال کوئی چیز جو ہے اس خبر کا وجود بس اسے ایک دن تک ہی ہے کل کو کیا ہوگا وہ تو اب آپ سب لوگ دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب نے بنیادی طور پہ اس ساری صورتحال کو بھاپتے ہوئے یہ کہا کہ ہم زرداری کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے اور ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ساری جو جو طاقت ہے وہ تو زرداری کے ہاتھ میں دے دیں لیکن حکومت کے جس کو آغاز کے فوراں بعد ہی آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے جس کو مشکل فیصلوں کے نام پہ مہنگائی بھی کرنی ہے اب آگے ایک طوفان آنا ہے ظاہر ہے two third majority ویسے two third majority ہر کسی کی ہونی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو بھی یہ جو ووٹ ملے نا انڈیپینڈنٹ کے نام پہ زیادہ یہ two third majority کے نام پہ ہونے چاہیے تھے اور انواز شریف صاحب کو بھی two third پہ ہونے چاہیے تھے یعنی جو بھی حکومت جو زیادہ ووٹ لیتی وہ two third majority کے نام پہ آتی ہے اس کے ایک فائدہ ہے اور ایک نقصان ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ پھر عوام کی پرسندیدہ حکومت جب اتنی زیادہ majority لے کے جب دو تہائی اکثریت لے کے ایوان میں آتی ہے تو ایک تو وہ کسی سے blackmail نہیں ہوتی یعنی جو چھوٹی جماعتیں ہیں خاص طور پر پیپیپرس پارٹی ایمکی ایم وغیرہ ان سے blackmail نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ وہ قانون سازی کرنے میں پوری با اختیار اور پوری آزاد ہوتی ہے اور وہ بڑے بڑے منصوبے لانے میں اور جتنے بھی ترقی کی چیزیں ہیں ان کی جانب اس کا ہاتھ زیادہ کھلا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ حکومت جو ہے وہ چون چون کا مربع ہو لیکن اس میں نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہی ہوتا ہے کہ اگر two third majority نہ ہو تو پھر وہ حکومت کے جو وزارت عظمہ لیتی ہے وہ لوگ وہ پارٹی جو وزارت عظمہ لیتی ہے وہ اپنی ساری نا اہلیوں اپنی نا لائکیوں کچھ ڈیلیور نہ کرنے کا جو ملبع ہے وہ ان ساتھیوں پہ ڈال دیتی ہے جسے سات ملاکہ انہوں نے حکومت بنا رکھی ہوتی ہے اب دیکھیں نا آپ یاد کریں کہ عمران خان صاحب نے آخر میں بیان کیا دیا تھا کہ جناب میں تو فیصلہ نہیں کرتا تھا فیصلہ تو جنرل باجوا کرتا تھا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے تو ان کے پاس اپنی پاور نہیں تھے اور ان کو بھارا two third majority نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ فوج کی گود میں ہی بیٹھ کے اقتدار میں آئے تھے تو انہیں امکی ام جیسی دہشتگر جماعت کو بھی ساتھ ملانا پڑا تھا لیکن اس وقت کیا ہوا کہ two third majority اب دوبارہ نہیں ملی اور عمران خان جو ہیں وہ زیادہ سیٹیں تو لے گئے ہیں لیکن پی ایم ایل 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 اب وہ ظاہرہ پابندے سلاسل ہیں وہ جیل کے اندر ہیں مجرم سزا یافتہ مجرم ہیں دس سال کے لیے ناہل ہیں جو موجودہ صورتحال ہیں جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ تو کسی وقت بھی بدل سکتی ہے تو اس صورتحال کو بھامتے ہوئے نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پنجاب میں پرفارم کریں گے کیونکہ پنجاب میں ہماری مجارٹی ہے ہم طاقت میں ہیں قانون سازی میں آزاد ہیں فیصلہ سازی میں آزاد ہیں ڈیلیور کرنے میں آزاد ہیں اور پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب تو ریڑ کی ہڈی ہے تو ہم اس میں پرفارم کریں گے اور اگر ہم وفاق کی حکومت لیں گے تو ان بلیک میلرز کے ہاتھوں ہم رئی سے ہی قصر بھی نکل جائے گی اور چھے آٹھ مینے میں ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن اگر ہم پنجاب میں ہی رہیں گے تو ہم وفاق کو گالی دینے کے قابل بھی ہوں گے بظاہر تو ہم ان کے سپورٹ کریں گے لیکن اندر سے ہم ان پر ملبہ ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے پلس ہم پنجاب میں جب پرفارم کریں گے تو پھر ہمارے ووٹرز کو اور ان لوگوں کو جو ناراض ہیں اور جو ہم سے ناراض ہو کے دوسری پارٹیز کو ووٹ دے کر اوپر لے آئیں ان کو بھی تھوڑا سا ذہن میں آئے گا چونکہ پھر تو کمپیٹیشن ہو جائے گا پختونخواہ کا سندھ کا بلوچستان کا اور پنجاب کا تو یہ فیصلہ اس وقت تک موجود ہے پھر سیاست کے نرالے رنگ ہیں پاکستان تحریک انصاف جو کہ فضل الرحمن صاحب کو فضلو اوے فضلو کہہ کے بلاتے تھے عمران خان صاحب ڈیزل کہہ کے بلاتے تھے جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا یا کمی خاص روپے جب کمی ہوتی تھی تو خان صاحب کہتے تھے ہم نے پیٹرول اتنے روپے سستا کیا ہے اور فضل الرحمن کو اتنے روپے سستا کر دیا میں نے تھم نیل میں جو تصویر لگائی یہ تصویر میں نے نہیں بنائی یہ تصویر پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے بنائی کہ جو پروپاگینڈے میں شامل ہیں کہ وہ مختلف پیٹرول پمپس کی تصویروں میں پیٹرول کو تو پیٹرول لکھا رہنے دیتے تھے لیکن ڈیزل کی جگہ مولانا فضل الرحمن کی تصویر لگا دیتے تھے لیکن سیاست کے نرالے رنگیں کہ آج وہ نہ صرف یہ کہ مولانا کے گھر چلے گئے ہیں بلکہ ان کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں ان کے تلوے چاٹ لیں کیوں صرف یہ تو پھر کہاں گیا اصول کہاں گئی وہ کہاں گیا قانون کہاں گئی وہ ساری نفرتیں جو آپ نے عوام کے دلوں میں پھیلائیں اب آپ ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے غالباً منصرہ میں ایک جلسے میں کھڑے ہو کہ خود یہ کہا تھا کہ مجھے جنرل باجوہ نے منع کیا کہ آپ خدارہ فضل الرحمن صاحب کو ڈیزل نہ کہا کریں لیکن میں ڈیزل کہوں گا عمران خان صاحب تب جھوٹے تھے یا اب جھوٹے عمران صاحب تب غلط کر رہے تھے یا اب غلط کر رہے تو جب وہ ڈیزل کہتے تھے تو وہ تو یہ کہہ کہ چلتے بنے اور اڈیالہ جیل میں جا کے وہاں پہ دیسی مرگ اور بکرے اور داوتیں اڑا رہے ہیں اور سائیکل چلا رہے ہیں لیکن وہ جو لوگوں کے دلوں میں ڈیزل ڈیزل والی بات کر کے وہ اب ان کو کیا کہیں گے اب کیا ایک ایک ووٹر کو ایک ایک سپورٹر کو اور ایک ایک یوتھی ہے کو یہ کہا جائے گا کہ نہیں اب وہ محترم مولانا مدزلہ علالہ دامت برکاتو ہم ہیں تو بہرحال یہ ایک تھوکہ چاٹنے والی بات ہے یہ شرم کا مقام ہے ہم اس وقت بھی اس کے اوپر تنقید کرتے تھے ہم تب بھی اس کو برا کہتے تھے ہم اب بھی اس کو برا کہتے ہیں کیونکہ سیاست میں دروازے چوکے کبھی بن نہیں ہوتے اور آپ کو اپنے ورس ٹینی میز کے پاس جانا پڑتا ہے اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا کیا ٹرولنگ نہیں کی گی کل کوئے سکتا ہے ان کی گود میں ہی بیٹھ جائیں پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھ جائیں پرویزلہ کو ڈاکو کہا کرتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو آج انہی کی گود میں بیٹھ ہے تو بہرحال عمران خان صاحب کے سامنے یہ شیشہ جو ہے وہ تو بار بار آ رہے تو سینیریو جو ہے جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ اب فیل حال وفاق میں حکومت بنانے نہیں جا رہے جاوید چودری کی ایک خبر کے مطابق ان کو وہاں سے ایک فون بھی آیا جہاں سے آیا کرتا ہے اور اس فون میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو تو حکومت بنائے لیکن انہوں نے کہا ہے نہیں جناب ہم نے اپنی سیاست بھی تو کرنی ہے تو ایز آف نو آج کے دن تک یہ ہے کہ وہ صرف پنجاب کو سنبھالیں گے طریقہ انصاف نے عمر ایوب خان کو نامزد کر دیا ہے اچھی شخصیت ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں پاکستان کے سب سے پہلے ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں اور متدل مزاج آدمی ہیں تو بنائیں بلکل پیپرز پارٹی اور مولانا اور پاکستان طریقہ انصاف مل کے عمر ایوب صاحب کی قیادت میں حکومت بنائیں یہ بڑی اچھی بات ہے ڈیلیور کریں ڈیلیور کر کے دکھائیں ملک کو مشکلات سے نکالیں ملک جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے ان سے نکالیں اب یہ نارے بازی چھوڑیں ڈیزل ڈیزل کہنے والے کہ تو قدموں کو چاٹنا شروع کر دیا آپ نے تو پھر آپ کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے مسائل کا حل ہے ڈیلیور کرنا منصوبے لانا ملک کو ترقی کے راپے گامزن کرنا کرپشن ختم کرنا ریاست مدینہ بنانا تو دیکھیں پھر اس حوالے سے آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے اور سب سے بڑی خبر جو تیلکہ خیز خبر جو آج پوری تمام جو مینسٹری میڈیا ہے ان چینلز کی سکرین کو اس پر سرخ کر رکھا ہے اور بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز آ رہی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک توفان برپا ہے اور یو تی اے جو ہے وہ بلتی چلانگیں مار رہے اور وہ یہ کہ کمیشنر راون پنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے عودے سے اور اپنی سروس سے استیفہ دے دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم سے دھانگی کروائی گئی اور ہم سے پنڈی ڈرویین کے ان تمام ایم این ایس کو جتوایا گیا جو کہ ہارے ہوئے تھے اور ان تمام ایم این ایس کو کینڈیڈیٹس کو امید واران کو ہروایا گیا کہ جن کی ستر ستر ہزار کی لیڈ تھی اور اب بھی ہمارے سٹاف سے جالی موریں جو ہیں وہ لگوائی جا رہی ہیں اس پر انہوں نے مزید تھوڑی سی اپنے پریس کانفرنس میں شدت اختیار کی انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں آج صبح و فجر کی نماز کے بعد خودکوشی کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے ملک کے ساتھ کھلوار کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو انتہائی ایماندار شخصیت صاف ستر آدمی کے طور پر بیش کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے پھر بعد میں خودکوشی کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا اور میں نے یہ سوچا کہ یار بجائے یہ کہ میں حرام موت مروں کیوں نہ میں عوام کو بتا جاؤں کہ میں یہ ساتھ ہوا کیا لیکن اس پریس کانفرنس میں نہ تو انہوں نے کسی ریٹرننگ آفیسر کو ساتھ بٹھایا نہ انہوں نے کوئی فارم فورٹی فائیو فورٹی سیمن دکھایا کہ وہ جو انڈر پریشر تھے وہ کس کی انڈر پریشر تھے انہوں نے سمپل ایک بات کہی کہ مجھ پہ سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانیز کا دباؤ تھا چلے اب تھوڑا سا اس کو ڈیسیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہیں وہ اگلے چند ہفتوں میں ریٹائرمنٹ کے قریب تھے وہ ریٹائر ہونے والے تھے تو اگر انہوں نے اپنی سرویس سے بھی استیفہ دیا ہے تو ان کو چند دنوں بعد تو گھر جانا ہی تھا اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ ہم لوگ ہاں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ چیف الیکسل کمیشنر کو بھی فانسی دینی چاہیے اور مجھے بھی رامل پنڈی کے کچھائی چوک کے اندر فانسی دینی چاہیے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی سرعام فانسی دینی چاہیے یہ بڑی سخت بات انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کی انہوں نے کہا جی کہ مجھے گرفتار کر لیں انہوں نے گرفتاری کے لئے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور انہیں نامعلوم مقام پہ منتقل بھی کر دیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے چیف جسٹس نے اس واقعے کا نوٹس بھی لے لیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کا جو پورا پروسس تھا اس کے اندر کسی بھی حوالے سے کسی بھی حوالے سے کمیشنر راول پنڈی تو انوال بھی نہیں تھے نہ ان کی کوئی پاور تھی نہ ان کی اندر یہ ہو وہ تو الیکشن کمیشن کا عملہ ہی الگتا تو ان کے پاس نہ تو الیکشن کی سٹیمپ تھی نہ مہر تھی اور نہ ہی یہ ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر تھے یا ڈوینر ریٹرننگ آفیسر تھے یہ تو نہیں تھے کمیشنر کا تو اس میں کوئی کرداری نہیں ہوتا تو پھر یہ کس بنیاد پر الزام لگا رہے ہیں دوسری بات ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ جیسا میں نے ارز کیا کہ کوئی ثبوت کوئی گواہ کوئی الزام کا ساتھ دینے والا بندہ کوئی کاغذ کچھ بھی پیش نہیں کیا اور تیسری چیز یہ کہ رانہ سناولہ صاحب نے یہ خبر بتائی کہ یہ ان کو ذہنی مرض بھی ہے اور یہ ذہنی امراض کی دوائیاں بھی لیتے ہیں تھوڑا سا سائیکولوجیکل مسئلہ میں نہیں کہہ رہا میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کچھ میڈیا پر اب تک آ چکا کہ بتاؤ بکور رانہ سناولہ کہ ان کو یہ ذہنی مریض بھی ہیں ان کا دماغی توازن نارمل نہیں ہے اور ان کا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے اور یہ اس کی دوائیاں بھی لیتے ہیں اور اب بھی یہ دواؤں کے زیرے اثر ہیں یہ رانہ سناولہ صاحب کا بیان ہے پھر اس میں ایک خاص چیز بالکل جو باقی لوگوں سے یہ انہوں نے کہا نا کہ میں مجھ پہ اوورسیز پاکستانیز کا اور سوشل میڈیا کا دباؤ تھا تو آپ ذرا سوچیں کہ پاکستان کا سوشل میڈیا اس وقت اس کے اوپر کون سی جماعت چاہی ہے کیا آپ کو پاکستان کے سوشل میڈیا پہ کہیں فضل الرحمان صاحب کی جماعت نظر آتی ہے نظری نہیں آتی پیپلز پارٹی کی نظر آتی ہے بلکل نظر نہیں آتی پاکستان مسلم لیگ نون جس کو ہم بھی کہتے رہے کہ جناب آپ بھی تھوڑا سا کاؤنٹر پہ آئے نہیں نظر آتی تو آپ کو وہ جماعت جو سوشل میڈیا کے اوپر رہے ہیں کہ میرے اوپر سوشل میڈیا والوں کا دباؤ تھا تو ان کے اوپر پھر پی ٹی آئی کا دباؤ تھا اور دوسری بات یہ کہ کمیشنر راول پنڈی نے جو یہ کہا کہ مجھ پہ اوورسیز پاکستانیز کا بڑا دباؤ تھا تو اوورسیز پاکستانیز میں وہ اوورسیز پاکستانیز جنہوں نے پورے دنیا کے اندر پاکستان سے باہر جا کے چاہے وہ بھگورے صافیوں کی صورت میں ہو چاہے وہ عادل راجہ شہباز گل جیسے ہو محیط پیرزادے اور سابر شاکر ٹائپ لوگ ہو چاہے وہ آفتاب اقبال جیسے ہو چاہے وہ شایان علی ہو چاہے وہ عورتیں ہو جو وہاں پہ گلیوں میں ناچتی پھرتی ہیں وہ بھی تو سارا اوورسیز پاکستانیز جو وہاں پہ پریشر ڈالتے ہیں وہ تو موسٹلی طریقہ انصاف کی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی ہمخیال ججوں کے ایک فیصلے کے بعد ان کی تصویروں کو گاڑی کے شیشے کے پیچھے رکھے اوپر جوتے برسائے تھے اور تو آپ کو کوئی جماعت اس لیول کے پریشر ڈالتی نظر نہیں آتی تو کیا ہر دو صورتوں میں کمیشنر راولپنڈی سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا دباؤ تھا پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں مجھے اس پہ جاسے ذینی ٹینشن کا بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں یعنی لیاقت علی چٹھا کو اور چیف الیکشن کمیشنر کو اور قاضی فائز عیسیٰ کو فانسی دے دینی چاہیے تو اگر یہ دھاندلی ثابت بھی ہوتی ہے تو فانسی تو بنتی نہیں اس جرم کی سزا تو فانسی نہیں ہے فانسی تو اور بہت سے جرائم کی سزا ہے تو لیاقت علی چٹھا نے یہ کیوں کہا ان سے کیوں کہا وہ کسی جادوٹ ہونے کے ذریعے اثر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ کہیں کہ وہ موقعات تو نہیں کسی پہاڑی سے اڑے اور وہاں پہنچ گئے تو اس موقع پہ یہ کیوں کیا گیا اور ایک ایسی بات کے بارے میں الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے ایک ایسا الزام کیوں لگایا گیا جو کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کے انڈر ہی نہیں آتا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ طریقہ انصاف نہیں اس کو بڑا سراہ ہے علی محمد خان صاحب کے بڑے بیانات آئے ہیں اس پہ اور یوتھیے جو ہیں وہ اس پہ ناچے جا رہے ہیں کہ دیکھا ایک اور آدمی کا ضمیر جاگ گیا اور اس نے کہا کہ ایم این ایس کو تو ایم این ایس بلکل اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور وہ لوگ جو بقول ان کے ستر ستر ہزار ووٹوں کی لیڈ کر رہے تھے ان کو دوبارہ آنا چاہیے اور اگین بات وہی جو میں نے آج کے پروگرام میں شروع کی کہ وہ پھر بنائیں وفاق کے اندر اپنی حکومت بنائیں اور پھر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں لیکن ان ایڈیشن ٹو ڈیٹ چلتے چلتے دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں موجود کمیشنرز کا بھی ضمیر جاگنا چاہیے انہیں بھی بتانا چاہیے کہ کہاں کب کیسے کیا کیوں اور کس کے کہنے پہ ہوا تھا اور خاص طور پر دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی اس وقت کے کمیشنر راولپنڈی اور کمیشنر پشاور کمیشنر لاہور کمیشنر کوئٹا کراچی فیصلہ باد ملتان گجران والا سرگودہ گجرات سیالکوٹ جیلم چکوال اٹک ان سب کے ضمیر بھی جاگنے چاہیے اور ان کو بھی بتانا چاہیے کہ تب کیا ہوا تھا تب کیسے مورے لگی تھی کس نے لگوائی تھی کس کے کہنے پہ لگوائی تھی کیوں لگوائی تھی یا پھر ان سب کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ تو ان کے انڈر ہی نہیں آتا ان کی دومین ہی نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے ورنہ تو پھر کل کو کمیشنر لاہور بھی اٹھ کے یہی کہیں گے کمیشنر پشاور بھی یہی کہیں گے اور تیسری بات یہ آخری بات یہ اسمبلی کا تو سارا رزلٹ آ چکا ہے صرف ایک سیڈ باقی ہے وہ بھی اس پر الیکشن ملتوی ہوا ہے سارا رزلٹ تو آ چکا ہے تو آج کے دن جو کمیشنر راون پنڈی نے یہ کہا کہ اب بھی مورے لگائی جا رہی ہیں اور جتوائے جا رہے ہیں تو اب تو سارا رزلٹ آ چکے تو اب کس کی مورے لگائی جا رہے ہیں اور اب کس کو جتوائے جا رہے ہیں پھر بہت سے سوال میں بھی آپ کے لئے چھوڑے جاروں میرے اپنے دماغ میں بھی ہیں آئیں مل کے ان کے نا جوابات دھونکے اپنے آج کا وی لاؤگ دیکھا آج کا پروگرام دیکھا آپ اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا گرے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ سے آپ تک پہنچ سکیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی